موسیقی 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 جیسلمیر, باڑ میر, بیکانیر زلوں میں پھیلے تھار کی رگستان میں ایک ایسی مٹھاس ہے جو کانوں میں گھول کر رہ جاتی ہے موسیقی موسیقی جیسلمیر کے ایک چھوٹے سے گخوا ستوں میں رہتا ہوں میں مانگنا Anders کومینٹی سے بلوغ کرتا ہوں جو کی 14-15 پیڑی سے لوک سنگیت گارے ہیں پیڑی در پیڑی willingly چلی آ رہی وراثت کو بڑی خوبصورتی سے نبھانے کے ازم کیا مانگنار بیرادری کی گیت سنگیت کی وراثت سینہ در سینہ چلی آ رہی ہے لکھت میں کچھ بھی نہیں ہے جو بزرگوں کو گاتے سنا وہی سیکھا مامی خان نے اپنی پتا رانہ خان صاحب سے بھی شکشہ حاصل کی اور ایک بھارے پورے پریوار میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے بھارپور محنت کی اور کم عمر میں ہی اپنے فن کا جلوہ بکھیرنے لگے مامی خان جن کے آواز کا جادو پوری دنیا میں چھا چکا ہے سوفی گیتوں میں بھی ان کی آواز لا جواب ہے کئی راشتری اور انتراشتری منج سے مامی خان نے اپنی آواز کا جادو بکھیرا یہی نہیں کوک سٹوڈیو میں بھی ان کی آواز کا جادو سننے والوں کو مد مست کر گیا موسیقی موسیقی ان کی آواز کا جادو ہی ہے جو بہت کم سمیہ میں مامی خان نے بولیوٹ کی دنیا میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک گیت گائے زندگی میں بہت سنگھرش دیکھا اور اس سنگھرش نے ان کی زندگی کو نئی راہ دکھائی کراؤنٹ فنڈ کے ذریعے مامی خان مگنیار برادری کا ایک نایاب ستارہ ہے جو ہندوستان کی سنگھرش دیکھ ویراست کی خوبصورت باغ کو بڑے سلیقے سے آگے بڑھاتے رہنے کی خواہش مند ہے موسیقی بہت بہت سواگت خوش آمدید آپ کا شخصیت میں موسیقی اور اگر میں اپنے اس پروگرام کی شروعات آپ ہی کے اپنے رنگ سے کروں تو کیسا رہے گا کیا سنانا پسند کریں گے آپ جی سب سے پہلے تو جو ہمارا راجستان جسل میں جو مٹی کا اپنے نام لیا ہے جو مٹی کا راگ مانڈ اسی سے میں شروع کرتے آئی اس نائی سونے کی دھارتی جٹیں چا دی کوئی آسمان موسیقی 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 بہت سندر موسیقی 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 سنا ہے بہت ہی خوبصورت گاؤں بھی ہیں اور دھرم کی کوئی دیوار نہیں ہے بلکل ستو ایک ایسا گاؤں ہے جہاں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں ہندو راجبود لوگ جو ہمارے رویل فیملی سے ان کی رشتہ دار ہے وہ وہ ہمارے جزمان ہیں وہ رہتے ہیں وہیں پر مسلمان لوگ بھی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میگونسی ہے ہر کلا کے لوگ جیسے ستھار ہوتے ہیں درجی ہوتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں تو اور ہم مانگنیار روگ تو ایک دھرم نیکس پر اس کو کہہ سکتے ہیں وہ رہتے ہیں اور وہ ہمارے پیٹرون ججمان ہیں پندروی پیڑی ہے نا آپ کی یہ تو تو آپ کو کب یاد پڑتا ہے کب آپ کی شکشہ شروع ہوئی اور پھر جو کہتے ہیں نا ایک بہت بڑا پرفارمنس آپ کا کہاں رہا جی میری شکشہ کی اگر بات کرے تو ایک کہاوت ہے کہ مانگنیار کا بچہ اگر روتا ہے تو وہ بھی شوار بھی روتا ہے تو سکسا تو بس جنم سے یہی کام ہے جیسے ہمارے دوسرے بچے جس کے کھلونے ہوتے ہیں ان کے گھڑا گھڑی وغیرہ وہ کھلتے ہیں تو ہمارے جو کھلونے یہ کمائچہ ہارمونیم ڈھول کی ہمارے کھلونے ہوتے تھے تو انہی سے ہم کھلتے تھے اور سکسا تو بچپن سے یہی کام ہے جب بھی اٹھتا تھا پہنچ چھے بجے ہم تو پہلا اگر آواز سنتا تھا وہ میرے فادر استاد رانہ خان صاحب ریاج کرتے ہوئے میرے کو شنائی دیتا تھا جو میں جب سے سمجھ نہیں لگا پانچ چھے سال سات سال کی عمر میں تھوڑا سمجھ نہیں لگ جاتا بچہ اس سے پہلے تو بس وہی تھا لیکن اس سمجھ یہ معلوم بڑا کی بس وہ گار ہیں تو سکسا بچپن سے ہی ہماری شروعی اور یہ نہیں کہ سکسا ہمارے میں فادر سے نہیں ہمارے جب فادر بہار سو کے لیے چلے جاتے تھے پروگرام کے لیے تو ہماری ماتا جی ہماری بہین ہمارے بھائی ان سے بھی ہم سیکھتے تھے وہ بھی گہاتے تھے تو بس گانے کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گانا بھجانا پھر آپ دلی بھی آئے سنا میں نے جی دلی بالک کلاکار کی روپ میں ہمارے سماج کے لوگوں کے ساتھ آیا تھا اور اس میں اپنے پردہ منتری شایب راجی گواندی جی کہ ان کے سامنے ہم نے گایا اور اس کے بعد ہمارے کو اسکولرشپ بھی ملا سی 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 آٹی سے پھر آپ کا ایک بہت بڑا پرفارمنس ہوتا ہے نیو یورک میں دیکھیں ہماری بھی برانچ ہے مانگنیہ سماج میں ہمارا گھرانا جو رانا کھان گھرانا ہے ان کے فادر استاد وسبکہ گھرانا ان کے بڑے بھائی مولے کھان شاہب تو ہمارا گھرانا 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 جانا جاتا ہے یہ میرے میرے جیون کا کاؤں یا میرے شنگیت کا جو بھی ایک تھوڑا میرا موڑ تھا ایک کہتے ہیں ترننگ پوئنٹ تو 99 میں جب میں گیا تو میرے دولک بجا تھا میرے فادر کو سایوگ ملتا تھا لیکن وہ ہمیشہ بولتے رہے دیکھئے اب گائی ایسا بولتے رہتے تھے ہمیشہ ہمیں گاتا تھا تو 99 میں جب میں واپس آیا تو میری دو دولک ابھی بھی بیل جی میں پاتا نہیں کہا تو میں واپس آیا تو میرے فادر کو میں نے بولا کہ میرا ویجا لگا ہوا ہے مرہ دولک کا میں نے بولا دولک تو ادھر ہی ہے میری بیل جی میں ویدیش میں ہے تو بولا دولک کیوں نہیں لائے تو میں نے بولا اس لیے نین آئیم کہ ہمارے کو پندرہ بیس دن واپس جانا ہے پندرہ دن ہو گئے تو کوئی کان واس میں نہیں جا پایا تو مستاجی آیا میرے کو بولا بیٹا کیا ہوگا آپ تو جانے والے تھے میں نے بولا کچھ نہیں ہو تو میں نے ایسے ٹال مٹول دیا لیکن وہ جو بندہ جو استاد میرے جو رانا کھان صاحب میرے فادر ان لوگوں نے پتا نہیں کن کن لوگوں کے سامنے گیا تھا تو وہ تو پڑھ لیتے تھے کہ سامنے والا بندہ کیا کہنا چاہتا اور وہ کہنی پا رہا ہے تو انہوں نے بولا ہاں ہاں معلوم ہے آپ پیشا کرو کل سے گانا اسٹار کرو تو آپ کو یوں اجازت مل گئی یہ بولا اور یہ بھی بولا اللہ پاک ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار کھولتا ہے بہت سئی تو اس دن سے میں اے جے وہ پروفیشنل بولے کیا جو بھی اس طرح سے میں اسی دن سے میں گانا گا رہا ہوں شروع کر دیا کچھ سنائیں گے نہ پسند کریں گے جو آپ کو بہت پسند دو جی میں آپ کو میرے استاد جی کا ہی میرے فادر رانا کھان صاحب کا میرے استاد مولے کھان صاحب تھے کیونکہ ہمارے سماج میں فادر استاد نہیں بنتے گنڈا جو بنتے ہیں تو رانا کھان صاحب کی کمپوزیشن میں بالکل بالکل موسیقی 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 بہت سنو بہت ہی خوبصور موسیقی موسیقی مامی خان صاحب آپ کے کچھ اپنے ہیں اور جو آپ کے آج تک کے کام کو دیکھتے رہے ہیں انہیں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے چاہیں گے آپ بھی انہیں دیکھیں اور پھر آپ کو جو لگے ان کے لیے آپ بولنا چاہیں آپ بولیں آئیے دیکھیں مامی خان جی کو 1981 سے جانتا ہوں اس سال میں نے ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک فلم بنائی تھی رانا خان جی اور بعد 1981 کے باد اتفاق سے مجھے پچیس سال ہمارے گزر گئے before I went back to the desert مامی خان جی has a great future because he's for one ایک طرح سے he's the heir to the whole tradition of the Manganihars he's got a wonderful voice he is able to actually sing like a classical player sometimes when he wants to لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھیا دیکھو آپ کلاسکل کی طرف mad جاؤ اور جو سوفی گیت سوفی جو پورا جو پرمپرا ہے اس کے پاس بھی مت جاؤ because آپ اس ساغر میں you'll be a small fish اور اپنی ساغر میں you are a huge you're a whale اور جو Manganihara کا tradition it's so rich it's so unique اگر آپ بہر جاتے ہیں آج کی تاریخ میں you're going as a Manganihara you're not going as a classical singer or a semi-classical singer so use that tradition to become you know famous to become a wonderful singer میں مامے کھان کو definitely بہت کریب اسے جانتی ہوں ان کی آواز ایسی ہے کہ مجھے مٹی کی یاد آجاتی ہے فکیری کی یاد آجاتی ہے پرانی انداز کی گائیکی کی یاد آجاتی ہے وہ جگہ جہاں سے شاستر سنگیت نکلا ہے اس کی یاد آجاتی ہے مامے کھان بہت ایک پیاری پرسنالیٹی ہے وہ کرشن سے جوڑے ہیں اندر سے اور وہی مٹھاس وہی خوبصورتی وہی روح وہی پریئیم برستا ہے ان کی آواز سے تو میں مامے کھان کو اپنی طرف سے I wish him always the best he's a very precious person and he will go very far and I wish him truly best from my heart کیا کہنا چاہیں جی یہ میرے اپنے ہی لوگ ہیں اور میرے کو بہت محبت کرتے ہیں اور کافی سالوں سے میرے کو گاتے بھی شن رہے ہیں اور میرے کو بڑا ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں تو میرے پر پیار بھی کرتے ہیں اور میرے پر گرو بھی ہے ان کو بلکل آپ سے باتیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے مامے خان صاحب لیرے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہے ہیں یہ شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگرت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج راجستانی لوک سنگیت کا ایک بہت جانا پہچانا نام مامے خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں تو جیسا کہا جاتا ہے کہ اورل ٹریڈیشن ہے تو آپ میں سے آپ جیسے جو نوجوان گائک ہیں جو آگے پڑھ لکھ بھی گئے ہیں کچھ کوشش کر رہے ہیں آپ کی اس کو آپ کہیں کاغذوں پر لی آئیں تاکہ آنے والے وقت میں لوگ اس کو سیکھتے رہے ہیں بلکل یہ ہمارا موقع کی ہے جو ایک دوسرے کو سن کر سیکھتے ہیں وہی ہمارا سنگیت یہی ہے اورل ہے اور اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو ان گانوں کو لکھوں کیونکہ لکھنے نہیں لکھنے کے کارن ہمارے کافی سارے گانے ہیں لپت ہو گئے ہیں بلکل میں کوشش کر رہا ہوں کہ جیدہ سے جیدہ چھوٹی سے چھوٹا گانا بھی لکھا جائے تاکہ لکھا ہوا گانا وہ ہی رہے گا اس کو آگے آنے والے لوگ بچے سیکھیں گے اس کو دیکھیں گے دھن تو لڑی ان کے کانوں میں ان کے خون میں ہے ہی سنگیت تو وہ اگر وہ گانا دیکھیں گے اس کے بول دیکھیں گے تو ان کو اچھے طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اچھا اور اچھا کر سکتے ہیں مجھے ایک اور چیز جو میں جانا چاہ رہی تھی جب آپ سٹیج پر فارمنس کرتے ہیں سٹیج پر فارمنسز ہوتے آپ کے تو اس وقت آپ کس کا کلام میں نے سننایا آپ سوفی بھی بہت اچھا پیش کرتے ہیں تو کس کا کلام آپ کو بہت پسند ہے جی اس میں ہم ویسے بلے شاہ بابا فارید سلطان بہاو یہ تو آج کی تاریخ میں لوگ پریے مطلب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہیں تو میرا کوسیس یہی رہتا ہے کہ جو ہم لوگ مانگنیا کومینٹی کے لوگ جو ہمارے پاس جو ہیں منٹار فکیر لاتیف صاحب تو ان کو کم ہی لوگوں نے سنا ہے تو منٹار فکیر صاحب کا ایک کلام اگر آپ ہمیں سنائے تو جی منٹار فکیر کا سناتے ہیں اس میں منٹار فکیر کا بھی جو کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ نے سنا مومل مہندرہ جو راجستان میں لدروہ میں وہ تھے ان کا انہی پر ایک کلام ہے وہ سنا رہا ہوں موسیقی 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 باستر آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا میں چاہوں گی آپ انہیں بھی دیکھ لیں آئی دیکھتے ہیں مامے خان کو تو میں بہت سالوں سے جانتی ہوں جب سے وہ بہت چھوٹے تھے اور مجھے اس بات میں بہت خوش میں اس بات میں بہت خوش ہوں کیونکی وہ اپنا پرمپرا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ جو تردیشن کو لے کے ایک موردن مورد میں آرہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے مامے خان جیسے لوگوں کو میرے لئے بہت نہیں رہا حیرت شکریہ حیرت مورد میں اسmodہ دنیل دنیل موسیقی 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 رہا کیونکہ ۔ شہر بھی تمہارے بھی رہنسا جنہوں کے پیدا جوالے کیا سن ہے یا ایک کہ ہم نے راجستان کی رہمجان اور کیسے پیدا کیا ی حاضر کریں اور توحس کریں جو کیا جمال کے پیدا کیا ہے سسوالہ ہے کہ مجھے بھی تعالیٰی دیکھے ویژید آن لوگ داخل میں جوارہاً ہی خیلی فیملی بہتا ہے it's really special that whatever you do you do it with so much of dedication with so much of passion and you know love for detail and this is i think whatever you do you carry this in your life and work کیا کہہنا چاہیں گی جی ان کے ساتھ جو میرا ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا بھی کہ سانگیت کا جو سانسارموسکرМ интересری کے لیے میڈیا بھی بہت جاروری ہے تو ان سے میرا کو بہت یا سہاگ ملا اور یہ ایک بڑی چیز ہے کہ ایک گانے والے کے لیے میڈیا میں آنا بہت ضروری ہے لوگ ان کو جانے پہ چانے یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن آپ تو بہت ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں جیسے آپ نے کوک سٹوڈیو میں بہت اچھا گایا ہے اور بہت اچھے اچھے آپ کے سانگز وہاں رہے ہیں تو کوک سٹوڈیو کے ساتھ کام کرنے کا جو تجربہ رہا ایکسپیرینس رہا وہ کیسا رہا سب سے پہلے تو امیت تریویدی جی نے میرے کو افسر دیا وہاں گانے کے لیے کیونکہ ان کی دو فلموں میں میں نے پہلے سے گایا تھا نوورنکل جیسکا اور آئی ایم تو ان کے بعد میں انہوں نے میرے یہ گانے کے لیے افسر دیا تو بلکل نیا انوبہ ہوا ہے کیونکہ وہاں پر میں گٹار کے ساتھ ڈرم کیٹ کے ساتھ میں بیس گٹار کی بورڈ یہ میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا اور اس کو امیت جی نے میرے کو اچھی طرح سے سمجھایا بھی وہ میں نے سمجھا بھی اور جیسے ہی جیس طرح سے انہوں نے میرے کو چنا آئی اس گانے کے لیے میرے ساتھ سے انشاءاللہ میں نے اس کو سہی طرح سے نبھایا کیا گایا تھا آپ نے وہاں پر اگر کچھ چھڑو نہیں بچھڑو نے گایا وہاں پر میں نے گانا گایا چودری چودری تو ایک چنچل تائب کا گانا ہے بہتی پیارا شاہ ہے جو اور وہ گانا ہمارے کوکسٹوڈیو کا سب بہت ہی اچھا گانا گیا ہے اور وہی گانا بارے کا وضونا بھی لیا گیا اور چل رہا ہے لوک چپنا جاؤ جی مینے دیت گرا آو جی ہر کیوں تر صاقہ ہو ہم نے سکل دکھا جی تھری سارu رات سب جانعوں میں تو دری ہرشلے اونی بانگا دی میں کلام دکھے مر محمد خان صاحب میں نے سنایا کہ آپ بہت ساری بہت شاہوں میں گاتے رہے ہیں تو اس کا ایک نظرانہ ہماری آرڈینس کے لئے ہو جائے جی بلکل ہماری آرڈینس کے لئے ہماری آرڈینس کے لئے ہماری آرڈینس کے لئے ہو جائے 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 فلموں میں بھی آپ کو کام کرنے کا موقع ملا تو جو ہم کہتے ہیں نا پہلا بریک آپ کا اور پھر فلموں میں آنا پھر آپ کے گاؤں کے لوگوں کا جو ریاکشن رہا ہوگا ماتا پیتا کا جور کیسا محسوس ہوا اس وقت بہت ہی اچھا اس میں یہ لگا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلا ہوا ایک لڑکا جہاں پر نہ تو بجلی نہ موبائل وغیرہ تھا آج سے در سال پہلے کچھ نہیں تھا ابھی ہے بجلی وغیرہ تو جو ایک گاؤں سے نکلا ہوا ایک بلکل دھوروں سے نکلا ہوا لڑکا کوئی فلموں میں گا رہا ہے تو ان کے لیے بھی ایک گھرو کا گھرو مشک انہوں نے کیا اور میرے کو بہت اچھا لگا کہ ان لوگوں نے اتنا میرے کو ریسپونس دیا وہ میرا پہلا فلم جو تھا وہ لکھ بائچانس سنکر مہادیون جی کے ساتھ میں میں نے باورے 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 ہاں پھر امید جی کے ساتھ جیس سے پہلے بتایا تھا میں نے وہ دو فلمیں کیے اور بلکل الگ طرح سے ایکسپرینس ہے کیونکہ ایک تو لائی میں گانا اور ایک میوزک آپ کا سنگیت پہلے سے تیار ہے آپ کو ہیڈ فون ڈال کر کھالی جو آپ کا خالی ستان ہے وہاں پر گانا یہ بلکل الگ ترہتا ہے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں تو کوئی ایک گیت جو فلموں کا آپ کو بہت پسند ہو دیکھی میرے کو سب گانے پورے اچھے لگتے ہیں میں اس پیسل راتا جی کے گانے بہت زیادہ سنتا ہوں راہت صاحب کے بہت سنتا ہوں نسر صاحب کے بہت سنتا ہوں اور میرے خود کے بھی کبھی کبھی سنتا ہوں تو راہت صاحب کا سنانا چاہیں گے کوئی سا گانا جو آپ کو پسند ہے اور آپ خود گنگن آتے ہوں کبھی جی سنائیے گا اوکی میرے دلی رچی رہ کے میرے دید حال نہ جہاڑے تیرے بازے کلیاں بے کے روہ دنے نمانے جینا میرا خیدے منا میرا دال ترے سکر اعتبار میرا میں قرائد جار تیرا جو دل تو ہوں جار موسیقی شکریہ میں آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ شکریہ کم آگانی تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی کچھ اور تابندہ ستاروں کے ساتھ آپ سے ہوتی رہے گی ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی 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 موسیقی